نمشکار دوستو کیا صرف آپ بجلی فوٹو والٹیک سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ تھرمل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج سے ہمیں دو طرح کی ارجہ ملتی ہے جہاں فوٹو والٹیک سسٹمز جو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سب روشنی کی مدد سے چلتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بجلی پیدا کرتے ہیں یہ تو ہی ایک بات پر کیا سولر تھرمل سے بھی بجلی جنریٹ کی جا سکتی ہے کیا اسے سٹور کیا جا سکتا ہے اور جب آپ کی ضرورت ہو تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے جی ہاں دوستو ایسا پوسیبل ہے اور ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے اور ایسا کیا بھی ہے اور یہی ہے اس ویڈیو کا ٹاپک اور اس کے اوپر پورا پورا انفارمیشن دینے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر بی کے سیٹی صاحب جی ہاں ڈاکٹر بی کے سیٹی صاحب پچھلے پچاس سال سے اینجی کی فیل میں کام کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اور بھی جانکاری چاہیے تو آپ گوگل پہ جا کے پورا پورا انفارمیشن لے سکتے ہیں بٹ یہ جو سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں سر سے ہم جانتے ہیں تو پہلی بات سیٹی صاحب ہم آپ کے آباری ہیں کہ آپ نے ہماری ٹائم نکالا اور ہمارے چینل کے پر آئے اور ہماری درشکوں کے ساتھ یہ سولر تھرمل ٹیکنالوجی کے بارے میں جو نئی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر جانکاری دے نکلے راجی ہوئے سیٹی صاحب پہلی بات تو بتائیں گے کہ سولر تھرمل سے بھی کیا بجلی پیدا کی جا سکتی ہے سولر تھرمل کی جو ویدھا ہے وہ ایسی ویدھا ہے جس میں کنویشنل پاور پلانٹ میں جس طرح سٹیم بنتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی ہیٹنگ دوارہ سٹیم بنتی ہے اس میں بھی تھرمو سائیکل ورک کرتا ہے اسی طرح سے اور جب سٹیم بن جاتی ہے تو سٹیم ٹربائن اور جینیٹر لگا کے بجلی اتمادن کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے بار کے دشوں میں بڑے بڑے پلانٹ ہیں ہمارے ہاں کچھ پلانٹ لگے ہیں جیسے لیکن وہ ٹاور بیسڈ ہیں جن میں ہیلو سٹیٹ ہوتے ہیں لیکن یہ شیفلر والی ٹیکنالوجی ہے اس کے دوارہ زیادہ گرمی پیدا کی جا سکتی ہے پوائنٹ فوکس دیتے ہیں پوائز گرمی اس سے ہم سٹیم بنا سکتے ہیں اس ٹیم کے ساتھ میں سٹیم کا سٹوریج کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے یو ایسے سے لی ہے ایک ایک کر کے بتاتے ہیں سر تو پہلی بات تو یہ ڈاؤٹ کلیر ہو جاتا ہے کہ سولر تھرمل سے بھی بجلی بنائی جا سکتی ہے کیونکہ جہاں تک ہم کو بھی معلوم ہے آپ سٹیم جنریٹ کرتے ہیں سٹیم جنریٹ کرتے ہیں سٹیم جنریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئلہ جلانے کی جگہ پہ آپ یہ جو سورج کی جو فری سولر انیجی مل رہی ہے اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ سٹیم جنریٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ تربائن جلان رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوئی ایک بات تو اس میں کچھ بیسکس بتائیں گے سر کی اس کے لیے سپوز آج ہم ایک میگاوارٹ کی بات کرتے ہیں تو کتنی جگہ لگے گی اور کیا مینٹیننس رہے گا اور کیا کوسٹ رہے گا اس میں لگ بگ ایک ایکڑ پر میگاوارٹ ہمارے پاس لگتی ہے لیکن ہمیں کچھ سپیسنگ ایسی دینی پڑتی ہے جس سے کہ ایک شیفلر کی ایک ریفلیکٹر کی چھایا دوسرے پر نہ پڑے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ ٹو پنٹ فائی لینا بہت ہی آئیڈیال ہے ٹو پنٹ فائی ایکرز 2.5 ایکرز 1 ایکٹیر ھیکٹیر بھی کہتے ہیں جی تو ٹو پنٹ فائی ایکرز میں آپ 1 میگا وٹ کا لگا سکتے ہیں جو آپ کو اب اس میں جیسا ہم نے سنا کہ آپ اس میں اس مئے سٹوریز کی سویدہ بھی سٹوریز کے لیے ہم نے بہت ساری ٹیکنلوجیز کو سٹڈی کیا مولٹن سالٹ ایک تھی لیکن مولٹن سالٹ میں ٹیمپریٹ اپنا جیادا نہیں جا سکتا ہے ہم نے امریکہ کی ررنسیلی پولیٹیکنیک ویڈیویسٹی جو ہی سے ر repe alimentaire کی 500 سال پرانی درنتی وہ اور قابلنی سے زبانی صورت رہے ہیں موزی اور تک لگار مورکنی ف Langفر اس کا ٹیمپریچر سو ڈگری تک آ پاتا ہے مطلب اتنا سلو ریٹ آف کولنگ ہے سلو ریٹ آف کولنگ ہونے کی وجہ سے اس ہیٹ کو آپ کر سکتے ہیں رات کے سمیں بھی سٹیم منا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو سور کی روشنی تو آپ کو سات آٹھ نو گھنٹے ہی ملے گی لیکن آپ اس کو سٹور کر کے جب آپ کی ضرورت ہو آپ اس حساب سے تو مطلب ہوتے کی یہ ایک تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابھی تک ہم جتے بھی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں یا تو وہ پی وی سے بیٹری میں سٹور ہوتا تھا یا پھر پی وی سے گریڈ کو جاتا تھا تو پی وی سے یا تو گریڈ ہوگا تب ہی جا کے اس کا فائدہ ہوگا یا پھر بیٹری سے سٹوریز کریں گیا تو یہ تھرمل کی فیلڈ میں تو بہت ہی ریولیشنری اس کا ریولیشن اس لیے اور بھی آنے کی سمبھاونا ہے کہ پاور اسٹیشن میں ہر جگہ بہت ہائی پریشر اسٹیم نہیں چاہیے بہت ہائی ٹیمپریچر نہیں چاہیے کچھ سطان ہیں جہاں پر کچھ ایسی ایک 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 پیمنٹ ہے جو لو ٹیمپریچر سٹیم و لو پریشر پر بھی کام کرتے ہیں جی سر جیسے جیسے ایجیکٹر سیاں گلینڈ سٹیم کولر ہے بہت سارے ہیں بہت سے ہیٹر سیاں لو پریشر ہیٹر سوگیرا ہیں تو ان سم کے لیے سورورجا سے آپ اسٹیم بنائیں اور اس کو کریں تو آپ کا کولے کھپت بہت کم ہو جائے گی ہمیں کول کی امپورٹ پہ جو سہارا لینا پڑ رہا ہے وہ کول کا امپورٹ بہت کم ہو جائے گا سر یہ تو تیہ بات ہے کہ نہ تو ہمارے پاس تیل ہے نہ ہمارے پاس کوئلہ ہے اور اگر ہم کھوڑ کھوڑ کے بھی کتنا کوئلہ نکالیں گے اور نکال کے بھی کیا کریں گے جلائیں گے ہی نا تو دھوہا ہوگا گلوگل وارمیگ ہوگی تو یہ جو اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی یہ کی آپ کا سولر کی امپورٹنس ہے اور پلس آج کی ریٹ میں یہ بگسٹ ایمپلائیمنٹ سیکٹر ہے آپ بنائیں سیلز مینٹیننس پر میگا وارٹ پچاس لوگوں کی آبشکتہ ہوگی پر میگا وارٹ پچاس لوگوں کی آبشکتہ ہے جبکہ پی وی میں دو آدمی کام کر سکتے ہیں پر میگا وارٹ پچاس لوگوں کی آبشکتہ ہیں تھرمل کی ایک بات ہے اچھا سر ابھی ایک جنرلی ہر کوئی پوچھے گا یا ہر کوئی جانا چاہے گا کہ تھرمل ورسس پی وی کئی لوگوں کا دماغ میں رہتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی اچھی ہوتی ذرا اس کے اوپر بھی بتا دیں گے دیکھیں پی وی کی اپنی ایک وشیستہ یہ اچھی ہے کہ کم سولار فلکس کے اوپر کم ڈین آئی جسے بولتے ہیں کم ڈین آئی کے اوپر بھی وہ چلتا رہتا ہے اس کے لیے منیم تین سو سے دہائی سو کے ڈین آئی ہمیشہ چاہیے اس لیے برسات کے دنوں میں ضرور سمجھ سے آ ہے نہیں نہیں وہ تو چلیے ٹھیک ہے ہم کوئی معلوم ہے کہ ہم اگر فوٹو والٹک سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو تین سو پینسٹ دن میں ہمارے پاس کم سے کم تین سو دس تین سو پندرہ دن تو ہمارے پاس ہیں لیکن ابھی ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے ریالی گلوبل وارمنگ اور گلوبل یہ کیلے کام نہیں کیا تو اکسمات جو برسات آج اس سال ہم نے دیکھی کرناٹکا میں دیکھی ہم نے مہاراستہ میں دیکھی ہم نے بھوپال میں اتنی باعش ہوئی ہے تو اگر ہم کو اس کا صحیح میں کوئی سولویشن چاہیے تو ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اور وہ سولر ہے وہی آنشر ہے سمسیا کا سماندھان ہے اب سر یہ جو ٹیکنالوجی کے آپ بات کر رہے ہیں یا جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں ادھر بھوپال میں آپ کا یہ جو انیوسٹی ہے آر جے پی وی آر کے ڈی اف آر کے ڈی اف انیوسٹی ہے تو اب یہ جو ٹیکنالوجی کا ڈیومنسٹریشن ہو رہا ہے یا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یا آر انڈی ہو رہی ہے تو اس کا ایکشوال میں اینڈ یوزر کو کیا فائدہ ہو گیا دیکھیں یہ ہمیں جو پروژیکٹ یہ دیئے گئے ہیں اور جو یہ ہیں یہ منسٹری آر پاور نے دیئے ہیں جی سر سینٹر پاور اسے انسٹریٹوٹ جو کہتا ہے اور نیتی آئیوگ اس کو بہت کلوزلی مونیٹر کر رہا ہے جی ہاں اگر یہ اس کے اس کے بہت اچھے ریزلٹس رہتے ہیں اور ہم اس کی ویجے سے کوسٹ آف جنریشن نہ بڑھے تو ہم اس کا اپلیکیشن کاربن سیکویسٹریشن میں بھی کر سکتے ہیں یہ کاربن سیکویسٹریشن کا کیا مطلب کاربن سیکویسٹریشن کا مطلب ہے کہ چمنی سے جو دھوہ نکلتا ہے اس میں جو سیو ٹو ہے اس سیو ٹو کو سولونٹس کے اندر ایبزورب کیا جاتا ہے اسے دوبارہ ریلیز کر کے کسی چیز میں کنورٹ کرنے کے لیے میتھینول میں یا بائیو ڈیزل میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں سٹیم کی جردت ہوتی ہے تو اس لیے ہماری انرجی پینلٹی لگتی ہے اس انرجی پینلٹی کو ہمیں کم کرنا تو موٹا موٹی اگر دیکھا جائے یا سمجھوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ یا تو بسکوم تو اس میں آئے گی نہیں تو صرف جتنا جنریٹرز والے ہوں گے جو ایک شیٹی جنریٹ کر رہے ہیں جیسے نٹی پی سی یا ٹاٹا پاور ریلائنس پاور ٹاورینڈ تو یہ ان کے زیادہ کام کی ہے ان کے بھی کام کی ہے کونکہ کاربن سیکسٹریشن دیکھئے آج نہیں تو کل یہ اس کا نیم بن جائے گا جیسے آج بن گیا نیم کے آپ ڈی سلپریزیشن یونٹ ہر پاور پلانٹ میں لگائیں گے یہ آج نیم منسٹری اینوارمن فوریسٹ نے لگنا دیا یہ جلدی ہی یہ بھی بننے والا ہے کاربن سیکسٹریشن بھی لگنا ہے لیکن اس ٹیکنولوجی کو آگے بڑھانے کے لیے کافی رسرچ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ٹیکنولوجی کیا آپ بات کریں کیا یہ انڈیا میں صرف یہیں پہ ہو رہی ہے یا اور بھی اس سے پہلے آر جی پی وی میں ہم نے پہلا پلانٹ لگایا تھا اس کے علاوہ نالکو نے ایک پلانٹ لگایا جو بائیو ڈیزل بنانے کا پلانٹ تھا نالکو نے لگایا پھر انٹی پی سی نے نوڈا میں ایک پلانٹ لگایا تو اس طرح سے بھارت میں اس میں تین پلانٹ جو چل رہے ہیں جو آر جی پی وی کا پلانٹ ابھی فلال بند ہے لیکن اس کو ہم نے بڑے بڑے روپ میں یہاں پر لیا ہے جس میں آجی پی کو بھی انوال کیا ہے اپنے ساتھ میں ان کے بھی کوپی آئی ہمارے ساتھ ہیں ان کے وائس شانس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپی آئی ہیں سلطہ ویاس ہیں سر ہماری تو یہ ایکشار ہے گی کہ آپ کا جو پچاس سال کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے نئے نئے ٹیکنالوجی میں آئے اور آپ تو منسٹری آف پاور کے ساتھ بھی جوڑے رہے جی میں تیس سال رہا منسٹری پاور میں جی سر تو ایک ورداری سر آپ چونکہ اتنا آپ کا بائک گراؤنڈ تو منسٹری آف پاور کے ساتھ ہے تو آلٹیمیٹلی سولر میں آپ بھی اترے یا آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ بتائیں گے سر یہ میرے مند میں ہمیشہ تھا بڑے 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 پاور سٹیشن بنائی بدر پو پاور سٹیشن میں رہا سنگھ رولی میں پارا میں یہ سب جگہ رہا تو اتنا میں پولیشن کیا ہے تو کیوں نہ دیش کے لئے کوئی ایسا کام کیا جائے کلائمیٹ مجھے وہاں سے ملی اور اسی لئے کلائمیٹ کارون سیکوسترشن پر میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کا آشیرواد ہمارے انڈسٹری کو لگا رہے اور ایسے آپ نیانے پروجیکٹ جو آپ کر رہے یہ سفل ہوں اور ہم کو کچھ نیا میلے اس پیلڈ جسے کی پاور سیکٹر اور سول اینجی سیکٹر دونوں کے لئے فائدے مند ہو تو ایک اور بار سر ہم آپ دنے باد دیتے ہیں کہ آپ چینل پہ ہمارے درشنوں کے ساتھ یہ پورا انفرمیشن دیا فرنڈز تو آپ سب کو بتا دیتا ہوں کی انجوائی سپریم سورس اینجی سول اینجی